بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کی کیچن میں افطار کے ٹائم میں پی جانے والا ریفریشنگ سا ڈرنک تیار کریں گے آج جو کہ بنانے میں بہت آسان اور مزے دار اور ریفریشنگ تو اتنا کہ جب آپ افطار میں اس کا ایک گلاس پییں گے نا تو آپ کی طبیعت بالکل فریش ہو جائے گی اور کھانے کے بعد جو میدے میں تضابیت ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی تو چلتے ہیں اپنے کیچن میں اور آج کی یہ مزے دار سی ڈرنک کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ ڈرنک میں نے پودینے سے تیار کیا ہے اور پودینہ لینے کے لیے میں اپنے گارڈن میں گئی تھی جہاں پر میں نے اپنا پودینے کو اگایا ہوا ہے یہ فریش ہی پودینہ ہے اور بہت ہی مزے کا اس کا فلیور آتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹ ہی آتا ہے آپ بھی اپنے گھروں پر فریش پودینہ اور ہرہ دھنیا لازمی اگایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ فٹا فٹ سے ہمیں پودینہ اور جو ہرہ دھنیا ہے وہ آرام سے ایزیلی مل جاتا ہے بازار سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں یہ فریش نہیں ملتا پودینہ چلیں جی کاؤنٹر پر لے آئی ہوں میں اپنے پودینے کو اور اچھے سے اس کو واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد میں نے اس کے پتے الہدہ کر لینے ہیں اور ڈنٹھل الہدہ کر لینے ہیں کیونکہ ان کی ڈنڈیوں میں اچھا خاصا کڑوا ہٹ ہوتی ہے جس سے ہمارا ڈرنک جو ہے وہ تھوڑا کڑوا بنے گا تو ہمیں چاہیے صرف اور صرف پتے تو دو مٹھی کے برابر میں نے یہاں پر پتے الہدہ کر لیا تھے اور ڈنٹھلوں کو ہم نے الہدہ سے ریموو کا دیا تھا پودینے کے پتے ہمارے پاس آ چکے ہیں اگر یہ پودینہ فریش ہوگا تو ہمارا ڈرنک اور بھی زیادہ ٹیسٹی اور مزے کا بنے گا اب اس کو میں نے ڈال دینا ہے ایک بلینڈر جگ میں اور اوپر سے آدھا کپ میں نے اس میں پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے گرینٹ کر لیا ہے اور یہاں سٹینر کی مدد سے اس کو چھان لینا ہے جو ایکسٹرا ہمارا یہاں پودینے کے پتوں کا مکسٹر بچا ہے اس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے یہاں پر ہمارے پاس پودینے کے اچھا خاصا مزے دار سا ساف ستھرا سا شربت آ چکا ہے اب اس کو رکھیں گے سائٹ پر اب یہاں پر میں نے لے لیا ایک پتیلی اب کوشش کریں کہ آپ لوگ نانسٹیک پین یا پتیلی نہ لیں سٹیل کی پتیلی لیں یا پھر سلور سٹیل کی لے لیں آپ کی مرضی پر ڈپرنٹ کرتا ہے اس پر میں نے دو کپ بھر کر میں نے چینی کے شامل کیے ہیں آپ جتنی چینی یا جتنا شربت تیار کرنا چاہتے ہیں اس ریکوائرمنٹ سے آپ چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دو کپ چینی اور ایک کپ پانی کا اس کو اچھے سے دو سے تین بوائل آنے دیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو پودینے کے پتے کا مکسٹر تیار کیا تھا وہ بھی اسی میں شامل کر دیں گے سات کے ساتھ میں اس میں نمک اور سفید سیرہ ہے میرے پاس ہاف آف ٹیبل سپون کے قریب شامل کر رہی ہوں اگر آپ کو سفید زیرے کا ٹیسٹ نہیں پسند تو آپ کیا کریں صرف نمک ہی استعمال کر لیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے یہاں پر میں اس کو مزید کلر فل بنانے کے لیے تھوڑا سا فوٹ کلر گرین والار شامل کر رہی ہوں یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے سکیپ کر دیں اگر ڈالیں گے تو اس شربت کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا اب اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اور یہاں پر یہ جو جھاگ سیاری ہی ہے بلیک والی سی اس کو ہم نے ریموو کرتے جانا ہے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے میڈیم ہائی فلیم پر ہم اس کو پانچ سے سات منٹ تک اچھے سے پکا لیں گے دیکھیں یہ شربت ہمارا ٹھک ہونا شروع ہو چکا ہے گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اب مزید اس کو پانچ سے سات منٹ تک پکنے کے لیے میڈیم لو فلیم پر چھوڑ دیں گے جب تک ہم یہ دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں لیمو ہے میرے پاس چھے سے سات عدد اگر بڑے سائز کے ہوں تو آپ پانچ سے چھے لیمو بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس چھوٹے درمیانے سائز کے لیمو تھے اس لئے میں نے یہاں پر دس سے بارہ لیمو لیا ہے اس کا اچھے طریقے سے جوس نکال لیں جوس ہمارا دو سے تین ڈیبل سپون ہونا چاہیے اب آتے ہیں اپنے شربت کی طرف تو شربت یہ دیکھیں ہمارا اچھے سے گاڑا ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور مزے دار تو اتنا ہوگا کہ دیکھتے ہی آپ بنانا پسند کریں گے یہاں اس کو میں نے ایک باؤل میں کنورٹ کر لیا تھا اگر آپ چاہیں تو چھان کر بھی اس کو ڈال سکتے ہیں یہاں پر اس کو روم ٹمپریچر پر آنے دیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو جوس بنا کر رکھا تھا لیمن کا وہ اسی میں شامل کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس شربت کو محفوظ کرنا ہے دو سے تین مہینے کے لیے لیمن جوس ڈالنے سے ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آئے گا دوسرا اس کی شیلف لائف بہت ہی بڑھ جائے گی اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو کسی باٹل میں بھر کر ہم پورے دو سے تین مہینے کے لیے محفوظ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو اس ٹیسٹ پر اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب اس کو شربت کو بنانا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک جگ میں ہم نے شامل کرنا ہے دھیر ساری برف ٹھنڈا پانی اور تخم بلنگو جس کو میں نے پہلے ہی بیس منٹ پہلے بھگو کا رکھ دیا تھا یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے اور میدے کے لیے تو یہ بہت ہی کارامت چیز ہے اب ہم گلاسوں میں بھی دو دو چمچ کے برابر مکسچر کو ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ٹھنڈا پانی اور برف دیکھیں فٹا فٹ سے ہمارا ریفریشنگ سا ڈرنگ بن کر تیار ہو چکا ہے افتاری میں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو ٹینشن کی کیا ضرورت ہے فٹا فٹ سے بن جانے والا ہمارا یہ مزیدار سا ریفریشنگ ڈرنگ تیار ہو چکا ہے ایک بار تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گے انشاءاللہ ایک نئی اور مزیدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ